السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو وکا سامان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں نے اپنے کبوترو کو آنے کے لئے ٹھنڈا پانی دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سویٹی جو ہماری کیٹ ہے اس کی فیڈ ختم ہے مائن نے کلکہ بولا ہوا تھا وہ لینے جانا ہے تو سب سے پہلے میں نے بھی کبوترو گرہ اپنے نکال دی ہیں مارسٹر کیج میں تو چلیں ان کو پہلے دیتے ہیں پانی نہانے کے لئے تاکہ یہ تھوڑا جائے کر لے موسم بہت گرمی گیا ہے زیادہ ہے وہ زیادہ گرمی ہے اس وجہ سے میں نے کہا چلے آج ان کو نہانے کے لئے پانی دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا محسوس کر لے اس کے بعد نام جائیں گے تو دوستو یہ میں نے سارے کبوتر اپنے باہر نکال دی ہیں ابھی ان کو نہانے کے لئے پانی دینا ہے سنڈا سا پانی تو سب سے پہلے نہانے کے لئے میں نے یہ ایک برطن رکھ لیا ان کا یہ اندر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں پانی کی بالٹی لے کے آتے ہیں چھنڈی پانی کی اور چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ نہانا چاہتے ہیں یعنی مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ ان کو بودھ گرمی لگی ہے تو موسم بھی بہت گرم ہیں اس لیے سب سے پہلے نیچے چلتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں یہ جی ہم نے ٹھنڈا پانی بھار کے رکھا ہوا ہے یہ بھی لے گے چلنا اوپر اچھا یہ تو یہ ڈالتے ہیں کبوتر کو چیک کرتے ہیں نہ آتے ہیں کہ نہیں تو دوستو بالٹی ہم اوپر لے آئے ہیں ابھی پانی ڈالتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ پرندے کیا کرتے ہیں جی دوستو ہم لے آئے ہیں جی بولٹی سوپر پانی ڈالتے ہیں ابھی پانی ڈالتے ہیں چیک کریں دوستو یہ پرند سے آگئے ہیں پرندے پاس یہ دیکھیں سانا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ بھی سارے یہاں پہ نا آکے چھنڈا چھنڈا بات رہیں گے موسم کو ہی جوائے کریں گے گرمی کو دور کریں گے تب تک ہم جو ہے نا اپنی بلی کی فیڈ لے آتے ہیں سویٹی کی تو یہ اپنا انجوائے کر لے دوستو ہم نے ماسٹر کے جو بک کروانا تھا بک کروانا ہی ہے میں سلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ کل پسو تک وہ بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گا پھر انشاءاللہ شو کیج کی بھی سیڈنگ کریں گے دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے چیک کریں دوستو ماشاءاللہ سے کتنے کچھ ہو رہے ہیں اچھنڈے پانی میں اچھنڈے پانی سے نہ ہانا چاہیے ایک مسئلہ ہے جگہ کم ہے پانی تھوڑی جگہ پہ ہے اس کا بھی کوئی حال سوچیں گے انشاءاللہ نیکسٹ آگے نیکسٹ ویڈیو دوستو نیکسٹ ویڈیو کیا اسی ویڈیو میں ہم نے ان کے ایک اور برطن آنے کے لئے انتظام کر لی ہے چلیں یہ بھی لگاتے ہیں تاکہ سارے پرندے انجوائے کر سکیں ماشاءاللہ چک کریں دوستو دوسرا بطر بھی ہم نے کیونکہ آنے کے لئے رکھ لیا تھا اور ابھی کچھ ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھنڈے پانی کو انجوائے کر رہے ہیں تھوڑا سندر چل کے دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر ہم چلتے ہیں سویٹھی کی فیڈ لینے یہ دیکھیں کچھ اپنی تھنڈا تھنڈا باط لے کے سائیڈ پر ہو گئے ہیں اپنی باری مکمل کر کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے کچھ جو ہے تھنڈا پانی انجوائے کرنے کے بعد فرکیر کی دوب لگو آ رہے ہیں ماشاءاللہ سیف پرندے خوش ہو گئے ہیں دوستو دوستو پرندے خوش آ رہے ہیں ماشاءاللہ سی انجوائے کر رہے ہیں جب تک یہ باط لیتے ہیں تب تک ہم چلتے ہیں سویٹھی کی فیڈ لے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی کام مکمل ہو جائے اور دوستو ہم نے اپنی کیٹ کے لیے فیڈ لے لیے ہم جو پس جا رہا ہوں دوستو ہم نے فیڈ لے لیا تک ہم نے فیڈ لے لے باپس آشم کیا وہ ہے تبیر خراف ہے دوستو ہم گا رہا ہوں گئے تھے آشم کی تبیت خراف ہو گئی ہے اس کو سکول لے لنا میں کلا گیا تھا اس میں تبیر خراف ہوں گئے تبیر خراف ہوں گئے آشم کا بلاک بن رہا ہے یہ آشم کی پیٹ میں دھت ہے جوڑ بولا ہے اس نے تبیر اس کی کوئی نہیں خراف تھی سکول والوں کو بولا ہے اس نے شب واپ آخر سکول والا سکول والو میل معلوم شبا زل یulates شوری کاری ہے شوری شوری کاری ہے شوری کاری ہے سویٹی کے ساتھ آپ کی ویڈیو بناتے ہیں ہی کس کی ہے سویٹی آپ کی ہے یہ آپ نے رکھی ہے آپ کی فرینڈ ہے کھیلتی ہے آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہے یا کھیلتی ہے باتیں بھی کرتی ہے کبھی کے باتیں یوں یوں کرتی ہوگی یہ تو کوئی ہی باتیں کرتی ہوگی اوپر دیکھ رہی ہے مرسیاں میں بہت کرتی ہے کل آپ کے ساتھ نراض ہوگی تھی یہ نراض تھی کیونکہ ہم اس کے فیڈ ہم نہیں لائے تھے نا بھول گئے تھے اس نے نراض تھی اب خوش ہوگی آج فیڈ آئی ہے بڑی خوش ہوئی ہے عاشوں کے ساتھ کھیلی پیا فیڈ کو کھانا شروع ہوگی تھی ہوا دیکھیں کاٹ رہی ہے کاٹتی بھی ہے یہ تو بندے کو کاٹتی بھی ہوئے اور آپ سکول سے آگے ہو ابھی اس تک کرو یونی فارم چینج کرو اور تھوڑا ریس کرو پھر انشاءاللہ شام کو نا شیٹی کو چھت پر لے کے جائیں گے اور اپنے پیچنز بھی کھولیں گے ٹھیک ہے